موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے ناظرین آرین اور سامعین کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی اپنے ارادوں میں کیا عصت رکھتا ہے کس قدر اس سے ترکتا ہے اور کس قدر تبلیغ کا اور دین کا کام کر رہا ہے برسہ برسے آئی پلس ٹی وی نے اپنے مختلف پروگرامز کے توسط سے عالم اسلام میں نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے رہیچی بات ہے کہ اس میں جب تک کہ عوام کا تعاون نہیں ہوگا ہماری قدم بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے آئی پلس ٹی وی ہر نیک کام کا چاہے وہ تخلیق کی صورت میں ہو چاہے تقریر کی صورت میں ہو ہر وقت خیر مقدم کرنے کے لئے تیار ہے ناظرین اکرام یہ جو مشاعرے کا سلسلہ ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے ہمارے درمیان آج کے اس اپیسوڈ میں اردو زبان و عدب کے بہترین شورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے اپنے کلام سے اس لیے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اپنے کلام سے نصف عدب کا بلکہ دین کا بھی ڈنگ کا بجایا ہے ہمارے درمیان چار شورہ اس وقت موجود ہیں دو ان میں سے وہ حضرات ہیں جو گزشتہ اپیسوڈ سے کم وقت کی وجہ سے رہ گئے تھے تو انشاءاللہ ہم پہلے ان کو پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے درمیان اور دوسرے دو شورہ آئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھائیں گے لیکن چونکہ جیسے ہماری دوایت رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف سے یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے ہم پرگرام کا آغاز کرتے ہیں اسی لیے اس پرگرام کا آغاز بھی انشاءاللہ ہم دوباری تعالیٰ سے ہوگا اس لیے کہ شکر کسموں سے تیرا کروں میں ادا میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں شکر کسموں سے تیرا کروں میں ادا میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں اور سر نگوں ہے تیرے در پہ ماہو سما میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں ہمارے درمیان اب البیان رفعت سلفی صاحب موجود ہیں جو ایک بڑے عالم دین ہیں جو درست عدیس کے نصف پیشے سے باگستہ ہیں بلکہ عدب، صحافت، شیر و شائری اور تبلیغ کے مقدس کام سے بھی بڑی واپستگی رکھتے ہیں اور اس وقت وہ اپنا حمدیہ کلام ہماری خدمت میں حاضر کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہم ان کے تعارف میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بڑے عالم ہیں بڑے فاضل ہیں اور ان سب سے ہٹ کر نیک انسان ہیں اس دور میں کسی آدمی کا انسان ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کولیفکیشن ہے اس لیے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا انتہائی عدب و اترام کے ساتھ میں جناب رفعت صلیفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ باری تعالی میں اپنی جذبات کو پیش فرمائے جناب اب البیان رفعت صلیفی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد پاک کے چند اشعار سمات فرمائیں اللہ کی رحمت سے ہم آج مسلمہ ہیں امت ہے محمد کی صلیفی 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 صلیف 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 امت ہے محمد کی ہم صاحب ایمہ ہیں اللہ حفیق رحمت سے ہم آج مسلمہ ہیں اسلام ملا ہم کو قرآن ملا ہم کو اسلام ملا ہم کو قرآن ملا ہم کو اس رحمت عالم کا فرمان ملا ہم کو اس رحمت عالم کا فرمان ملا ہم کو جو دین سے غافل ہیں وہ جاہل و نادا ہیں جو دین سے غافل ہیں وہ جاہل و نادا ہیں اللہ کی رحمت سے ہم آج مسلمہ ہیں توحید کی دولت سے برکر نہیں کوئی دولت توحید کی دولت سے برکر نہیں کوئی دولت ایمان کی لہزت ایمان کی لہزت سے برکر کوئی دولت سے جو لہزت عسیہ میں جو لہزت عسیہ میں بدماست بدماست ہے شیطان ہے جو لہزت عسیہ میں بدماست ہے شیطان ہے اللہ کی رحمت سے ہم آج مسلمہ ہیں اگلی اشار پہ غور کیجئے گا نفس کی اصلاح کس قدر ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے جو اپنے آپ کے گناہوں سے بچا لے جاتے ہیں شیطانی و سا اس سے بچنا ہی شرافت ہے شیطانی و سا اس سے بچنا ہی شرافت ہے نفس آنی ہوا وں سے لڑنا ہی شجاعت ہے شیطانی و سا اس سے بچنا ہی شرافت ہے نفس آنی ہواہوں سے لڑنا ہی شجاعت ہے جو نفس کے بندے ہیں وہ باہی رحمہ ہے جو نفس کے بندے ہیں وہ باہی رحمہ ہے اللہ کی رحمت سے ہم آدھ مسلمہ ہیں امت ہے محمد کی ہم صاحب ایمہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے حمد کے توسط سے رفت صاحب نے جو پیغامات دینے کی کوشش کی ہیں وہ یقیناً ایک عالم دین کا کام تھا آپ جب کسی عالم کو کوئی تخلیق پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقیناً وہاں پر لفظیات کا جو مسئلہ آتا ہے وہ ان کی اپنی عظمت کے مطابق ہوتا ہے یا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کم تعلیمی آفتہ اور عالی تعلیم آفتہ شخص میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اس کی لفظیات سے اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطالعہ کس قدر وسیع ہوگا کہ یہ اپنی بات کو کائنات کے پورے حوالے کر دیتا ہے میں رفض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بہترین حمد ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ہم ان سے سنتے رہیں گے ناظرین اکلام اس سے پہلے بھی رفض صاحب مختلف پرگرام میں میں حاضر ہو چکے ہیں اور ان کا اپنا کلام وہ پیش بھی کر چکے ہیں ہم ان کے بہت ممنون ہیں بہت شکر گزار ہمارے درمیان جو شورہ حضرات موجود ہیں ان میں ایک نام نامی ہیں انس نبیل صاحب کا انس نبیل بھی ہمارے چینل کے لئے نئے فن کار نہیں ہیں بلکہ ہمیں نماز دیں انس نبیل اکولا سے تشریف لائے بہترین شاعر ہیں ملک بھر کے مشاعروں میں آپ کو بلائیا جاتا ہے آپ کا ترنم بھی اتنا ہی بہترین ہے جتنا کہ آپ کا کلام ہے بہت سیدھے سادھی الفاظ میں اپنا کلام آپ پیش کرتے ہیں اور سامین کو مخصور ارز کیا ہے کہ جب کوئی تعلیم ایفتہ شخص کوئی تخلیق پیش کرتا ہے تو وہ کائنات کو سمیٹ لیتا ہے میں انیس نبیل کو اس شیر کے ساتھ آواز دوں گا کہ خاموشی میں بھی تو منظر وہ سوہانے دے گا اور بولے گا تو پتھر کو ترانے دیں گا میں بہت عضب سے جناب انس نبیل صاحب سے رخواست کرتا ہوں کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور اپنے کلام بلیغ سے ہم کو محضوظ فرمائے جناب انس نبیل اسلام علیکم موضوع حضرین آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں دوسری مرتبہ حضری کا موقع ملہ ہے ایک مختصر سی نظم آج آپ کے سماعت وں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے قبل ایک غزل کے چند اشار پیش کرتا ہوں سماعت ترمائے جی مطلعہ میں خاص طور پر مہترم مکلیم صاحب مولانا اور جاوید نظیم صاحب مہترم مالیم صاحب کی توجہ چاہوں گا مطلعہ پیش کر رہا سماعت عرص کیا ہے کہ کوئی گر عشق بھی پوچے تو غم ہلکا نہیں ہوتا کوئی گر عشق بھی پوچے کوئی گر عشق بھی پوچے تو غم ہلکا نہیں ہوتا گھڑی آگے بڑھا دینے سے دن چھوٹا نہیں ہوتا کیا کہنے بھائی کوئی گر عشق بھی پوچے تو غم ہلکا نہیں ہوتا گھڑی آگے بڑھا دینے سے دن چھوٹا نہیں ہوتا اور پلاتی ہیں کسے اب دودھ مائیں باوضو ہو کر پلاتی ہیں کسے اب دودھ مائیں باوضو ہو کر تبھی تو ہم میں اب ٹیپو کوئی پیدا نہیں ہوتا اور گناہوں کی بھائی برف باری مجھ کو کھا جاتی خدا کے رحم کا سورج اگر چمکا نہیں ہوتا موز حضرین ایک مختصر نظم آپ کے سمات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ اس بات سے آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ آئی پلس ٹی وی اسلام کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کا کام انجام دیتی ہے لہٰذا ایک مختصر نظم جس کا عنوان ہے ماضی کا غازی میں اس ملت کے نوجوانوں کے نام نظم کو کرنا چاہتا ہوں نظم لگا میں سوچ نے کیا یہ وہی حیوان ہے یارو کہ شاہد جس کی طاقت کا میرا قرآن ہے یارو قسم کھائی خدا نے دوڑتے گھوڑوں کی قرآن میں یہ پیدا کرتے ہیں چنگاریاں ٹاپوں سے میدہ میں یہی گھوڑا تو کام آتا تھا جنگوں اور چھاپوں میں عجبسہ حوصلہ ہوتا تھا اس کی تیز ٹاپوں میں یہ جب چلتا تو کوہساروں کبھی سینہ دہل جاتا یہ اپنی راہ میں ہائل ہر اکشے کو کچل جاتا غرز غازی تھا یہ کل تک پر اب مثل توایف ہے جو دنیا کو ڈراتا تھا وہ اب دنیا سے خائف ہے خودی کو بھول یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اپنی جواں مردی گواں بیٹھا یہ میدہ چھوڑ کر اب شادی کے منڈپ میں آ بیٹھا میں ان سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دل پکار اٹھا کہ اس گھوڑے کو کیا غیرت یہ بس جانور کہ انسانوں کے ہی بسمیں ہر دم زندگی اس کی اگر افسوس کرنا ہے تو کر ان نوجوانوں پر جو میدانوں سے ہٹ کر آ چکے ہیں چائے خانوں پر یہی تو تھے جو ان گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہا کرتے حق و باطل کی جنگوں کو حرارت جو دیا کرتے یہی یہی گھوڑوں پہ بیٹھے صفہ آدھا میں اتر جاتے خدا کا حکم مل جاتا تو دریا میں اتر جاتے انہی کے گرم خون سے انقلاب آتے تھے دنیا میں یہی تو امن کے پرچم کو لہراتے تھے دنیا میں مگر اب کیا ہوا ان نوجوانوں کو خدا جانے صداقت سے شجاع سے ہوئے کیسے زمیروں کا انہوں نے اپنے سودا کر لیا کیسے بہت شکریہ کیا کہے سبحان اللہ بہت پیاری نظم انس نبی صاحب نے پیش فرمائی اور اس میں بڑی تلقین ہے اور بہت بڑا سبق ہے یہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نوجوان شایر جو اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لیے ہوئے بار بار تلقین کر رہا ہے کہ اب قوم کو جاگ نہ ہوگا اگر اب بھی نہیں جائے گے تو شاید کبھی نہیں جاگ سکیں گے انس نبیل صاحب ہم آپ کے شکر بھی موجود تھا لیکن وقت کی تنگی کی بنا پر ہم تک مائی پہنچان نہیں سکے یہ ہماری بدنصیبی رہی ہے مگر خوشبخت یہ ہے کہ اس وقت وہ شخص ہمارے درمیان موجود ہے مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ میری پرچھائی ہیں میری صورت ان سے بہت قریب کی ہے جعوید ندیم بہت خوب صورت لب الہج کے آدمی بہت پڑے لکھے آدمی ہیں اردو کی مختلف اصناف میں تبا آدمائی کر چکے ہیں اور ابھی کر رہے ہیں اللہ ان کی عمر کو دراز کرے اور ان سے خوب کام لے لے بہت نیک آدمی بہت تعلیم آفت آدمی بڑے شاعر کئی کتابوں کے بسنف ایک ان کی نئی سنف فن پارے کے عنوان کے تحت مختلف فکر پارے کے عنوان کے تحت کئی رسائل اور جرائت کی زینت بنتی ہیں اخباروں میں بھی چھپتی ہیں اب تو اخبار والے ان سے مستار لیتے ہیں اور اپنی ہیڈنگ کے ساتھ میں اس کو شاعر کرتے ہیں وہ فکر پارہ اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ اگر آدمی سوچ نے بیٹھ جائے تو زندگی ختم ہو جائے یہ آدمی بہت محنت کر رہا ہے عدب کے حوالے سے دین کے حوالے سے بہت محنت کر رہا ہے اس شخص کے جس طرح دین معاملات کا نام ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ معاملات کے معاملے میں جاوید ندیم بہت کامیاب آدمی ہے عدب کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں جاوید ندیم نام کا شخص پہچان نہ جاتا ہو غذرین کرام میں انتہائی عدب و اترام کے ساتھ بہت ہی عدب سے جاوید ندیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام بلیغ سے ہم سب کو محضوظ فرمائیں جناب جاوید ندیم اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عزات اگرامی آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت فکر پارہ تو اگر عہدہ و منصب کا خواہہ ہے تو لیاقت و قابلیت پیدا کر عز و شرف کا متمنی ہے تو عز و خوش خسالی کو جالے مرجع خلاق ہونا چاہتا ہے تو توازے خوش گفتاری کو اختیار کر کیا کہی بہی تو اگر عہدہ و منصب کا خواہہ ہے تو لیاقت و قابلیت پیدا کر عز و شرف کا سعوازے اور خوششکوفتاری کو اختیار رکھ یاد رکھ برند عمارتیں کمزور بنیادوں پر کھڑی نہیں ہوتا جا کہ מחرار برند عمارتیں کمزور بنیادوں پر کھڑی نہیں ہوتی ایک اور فکر حفاظرہ دیکھ لئیے میں نے کہا میں نفس کے مقابل خود کو عجز پاتا ہوں جی میں نے کہا میں نفس کے مقابل خود کا عجز پاتا ہوں اس نے کہا جب تیرے دل میں گناہ کا خیال آئے تو اس کی پاداش میں ملنے والی سزا کا تصور کر میں اپنے نفس کے مقابل خود کو آجز پاتا ہوں میں نے کہا میں اپنے نفس کے مقابل خود کو آجز پاتا ہوں اس نے کہا جب تیرے دل میں گناہ کا خیال آئے تو اس کی پاداش میں ملنے والی سزا کا تصور کر کیا کہنے ایک اور فکر والا چھوٹا سا میں نے اس سے کہا مجھے وہ عمل بتا میں نے اس سے کہا توجہ چاہوں گا میں نے اس سے کہا مجھے وہ عمل بتا جس سے میرے نفس کی کجی جاتی رہے اور وہ میرے تابع ہو جائے میں نے اس سے کہا مجھے وہ عمل بتا جس سے میرے نفس کی کجی جاتی رہے اور وہ میرے تابع ہو جائے اس نے کہا سلام میں پہل کر سبحان اللہ اس نے کہا میں نے اس سے کہا مجھے وہ عمل بتا جس سے میرے نفس کی کجی جاتی رہے اور وہ میرے تابع ہو جائے اس نے کہا سلام میں پہل کر اور انہیں سلام کر جنہیں لوگ سلام نہیں کرتے سلام میں پہل کر اور انہیں سلام کر جنہیں لوگ سلام نہیں کرتے دیکھئے فکر بارہ ردبہ علم سے وقار کم سخنی سے اور عزت انکساری سے ردبہ علم سے ہے وقار کم سخنی سے اور عزت انکساری سے ہے اور خوش مام لگی نشان امتیاز ہے کہ یہ صدرالحسنات تھے اور جامعہ اس صفات ہے کیا کہنے ایک فرف کر رہا ہے اور دیکھیں گا ونیم خاندہ اور معمولی حیثت والا ونیم خاندہ اور معمولی حیثت والا مگر لوگوں میں قابل احترام توجہ دیجئے گا ونیم خاندہ اور معمولی حیثت والا مگر لوگوں میں قابل احترام میں نے پوچھا تو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا ونیم خاندہ اور معمولی حیثت والا مگر لوگوں میں قابل احترام میں نے پوچھا تُو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا اس نے کہا لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کر ونیم خاندہ اور معمولی حیثت والا مگر لوگوں میں قابل احترام میں نے پوچھا تُو نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا اس نے کہا لوگوں کو دیکھ کر میں نے اس تفامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا وہ گویا ہوا لوگوں کی جو باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی ان سے خود کو دور رکھا جو اچھی لگتی تھی ان کو خود میں جمع کیا اپنے کام کے تین دیانت بڑھتی اور گفتگ میں اختصار کیا کہنے بھی کیا کہیے سبحان اللہ اس قسم کے چھوڑے چھوڑے فکر بار ہے چھوڑے مختلف میں کہتا رہتا ہوں تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پہلی بار میں آئی پلس ٹی وی چینل پر یہاں پر حاضر ہوں اور اس کا جو پہنچ ہے عوام تک زیادہ ہوگی تو یہ میرے فکر پا رہے جب تک رسائل میں کتاب میں محفوظ رہے محدود طبقت ان کی رسائی رہی اب یہ عوام تک زیادہ پہنچ سکیں اس لئے میں نے ان کو یہاں پیشکنی کوشش کی یہ غزل کے چند دشار اس کے بعد ایک نظم پیشکنی زخم اگر گل ہے تو پھر اس کا سمر بھی ہوگا زخم اگر گل ہے تو پھر اس کا سمر بھی ہوگا ہجر کی رات میں پوشید قمر بھی ہوگا کیا کہہ رہے ہیں ہجر کی رات میں پوشید قمر بھی ہوگا اور کون سنتا ہے یہاں کون سنتا ہے یہاں پست صدائی یعنی جی کون سنتا ہے یہاں پست صدائی یعنی تم اگر چیخ کے بولو تو اثر بھی ہوگا واہ تم اگر چیخ کے بولو تو اثر بھی ہوگا اور کچھ نہ کچھ رخت سفر پاس بچا کر رکھنا جی کچھ نہ کچھ رخت سفر پاس بچا کر رکھنا ایک سفر اور پسے ختم سفر بھی ہوگا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ رخت سفر پاس بچا کر رکھنا ایک سفر اور پسے ختم سفر بھی ہوگا اور حوصلہ داد کے قابل ہے یقیناً اس کا جی حوصلہ داد کے قابل ہے یقیناً اس کا اس کو معلوم تھا دریاں میں بھمر بھی ہوگا کیا کہنے کیا کہنے بھائی حوصلہ بہت اچھا شعر ہے نظیم آئی بہت اچھا شعر حوصلہ داد کے قابل ہے کیا کہنے یقیناً اس کا اس کو معلوم تھا دریاں میں بھمر بھی ہوگا اور اے غزل کے چند اشار اور نغمگی دشت کی جنگل کا فسوں بھی غائب کیا لفظی آتے بھی نغمگی دشت کی شعروں کا فسوں بھی غائب جی نغمگی دشت کی شعروں کا فسوں بھی غائب جتنی رفتار بڑھی اتنا سکوں بھی غائب واہ نغمگی دشت کی شعروں کا فسوں بھی غائب جتنی رفتار بڑھی اتنا سکوں بھی غائب اس پہ ادراک میرا مجھ کو کہاں لے آیا جی اس پہ ادراک میرا مجھ کو کہاں لے آیا خوش خیالی بھی دھوان جذب جنو بھی غائب جس پہ ادراک میرا مجھ کو کہاں لے آیا خوش خیالی بھی دھوان جذب جنو بھی غائب اور اب لے گیا آ کر وہ شعور و احساس اور اب لے گیا آ کر وہ شعور و احساس دولت خواب تو تھی پہلے ہی سے یوں بھی غائب دولت خواب تو تھی پہلے ہی سے یوں بھی غائب اور برف اب کے یہ جمی کیسی رگوں میں اپنی برف اب کے یہ جمی کیسی رگوں میں اپنی جسم کی آگ بھی گم سوز درو بھی غائب اور کشت جاں سوختا وی راہ دیار دل بھی کشت جاں سوختا وی راہ دیار دل بھی یعنی مجھ سے وہ میرا حال زبو بھی غائب یعنی مجھ سے وہ میرا حال زبو بھی غائب اور زندگی لائی کہاں ہم کو بتاؤ جاوید زندگی لائی کہاں ہم کو بتاؤ جاوید آنکھ حیرت سے تہی دل سے ہے خون بھی غائب کارین اکرام چونکہ وقت کی قلت ہے اور ہمارے پاس ایک شاعر ابھی باقی ہے اس لئے جاوید ندیم صاحب کو انشاءاللہ پھر ہم اگلے کسی اپیسوڈ میں ضرور سنیں گے ان کا کلام آپ سن رہے تھے بہترین کلام سے وہ نواز رہے تھے بہترین لبو لہجے کا شاعر لفظیات میں انتہائی دقیق اور خیالات میں بہت عسط ایسا شاعر عالم نظامی یہ نام اردو زبان و عدب کیلئے نیان نہیں ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جب بولتا ہے شیر تو انتہائی دھی میں لہجے میں کہتا ہے لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں اس کی پرتیں جب پلٹتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ شیر کے اندر کیا موجود ہے بہترین شاعر دبستان اردو کے آپ سیکریٹری ہیں برسوں سے آپ عدب کی آبیاری کر رہے ہیں شیر السخن میں آپ کا نام بڑا مشہور ہے آپ نہ صرف اندرستان بلکہ خلیج میں اور دنیا کے مختلف موالک میں بھی آپ کا نام ہے اور عدب کے حوالے سے آپ پہچانے جانتے ہیں میں بہت عدب کے ساتھ میں عالم نظامی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کلام بلیق سے ہم سب محضوظ فرمائیں جناب عالم نظامی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جہاں تمام عبابی مشاعرے اردو زبان و عدب کا نقصان کر رہے ہیں وہیں آئی پلش ٹی وی کا یہ دینی مشاعرہ میرا یقین ہے کہ زبان و عدب کے فروغ میں ایک نمائی کردار ادا کرے گا جی انشاءاللہ اس لئے کہ اس پلیٹ فارم سے بہت ہی بابقار اور بہت ہی مستنت شورہ اپنے اشاعر پیش کرتے ہیں اس حوالے سے میں آئی پلش ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں یہ میری خوش بقتی ہے کہ ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب نظامت فرما رہے ہیں ان کی موجودگی میں ان کی نظامت میں میں شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تحت میں دو تین شعر قدل کے پیش کرتا ہوں اس کے بعد ترنم سے کچھ شعر مطلع یوں عرض کیا ہے اپنی انا کو تم سرے بازار بیچ کر جی اپنی انا کو تم سرے بازار بیچ کر زندہ ہو کیسے دولت کردار بیچ کر یارب یہ کیا عذاب ہے نسلِ جدید پر یارب یہ کیا عذاب ہے نسلِ جدید پر کرتی ہے کرکھوں کی دستار بیچ کر اور خاص اور سے یہ شعر ملعظہ فرمائیں اجز کرتا ہوں ہاسل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ کر ہاں چاہتے رہے ہیں حاصل کی اس کے بیٹے نے کرسی مدیر کی اتنا پڑھایا باپ نے اخبار بیچ کر ترنم سے دو تین شعر ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا ہمیں خبر ہے ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا جوکر صاحب زہر گورت پوری میں ایک شیر کہا تھا کہ روشنی سر میں لیے پھرتے ہو دیوانے ہو کسی دیوار کسی در کے حوالے کر دو بڑا مشہور زمانہ شیر ہے وہی سے ایک شیر بنانے پہش کرتا ہوں ملتا فرمائے پھرا فتاب کہا اپنی روشنی باٹے پھرا فتاب کہا اپنی روشنی باٹے نئے چراغوں میں خسن طلب نہیں کیا کہنے ہے بھا 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 کیا خوب کیا خوب بھا بھا نئے چراہوں نے اس نے طلب نہیں ملتا نئے چراہوں نے اس نے طلب نہیں ملتا میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دو زخمے میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دو زخمے کبھی وہ میری ضرورت پہ جب رہی کبھی وہ میری ضرورت پہ جب رہی کبھی وہ میری ضرورت پہ جب نہیں ملتا اور شہر آخر پیش کرنا ہوں ملادہ فرمائے اچھا سلام کریں گے جو حاصل نہ کر سکا اس کو کسی بشر کو زمانے میں سب نہیں ملتا کسی بشر کو زمانے میں سب نہیں ملتا یہاں کسی سے پھرا خطاب کہا پھنی روشنی باٹے نئے چراہوں میں خسنے طلب نہیں ملتا بہت جو چاہے لگتا ہمیں خبر ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا عالم نظامی کے تعلق سے مجھے یقین ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اپنے مقاصد میں پورا پورا مکمل طور پر اتر رہا ہوگا اور آپ محضوظ ہو رہے ہوں گے عالم نظامی کے نصف ترنم سے بلکہ ان اشار سے جن کے اندر معنی بے پنہا ہے میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا اب ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل پر اس کو خوب دیکھیں اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں اور جہاں تک ہو سکے دین کی تبلیغ کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو وہ فورن کر لیں اور اس میں داخل ہو جائیں اور اس سے فیض اٹھاتے رہیں میں تمام شہرہ حضرات کا شکر گزار ہوں اور آئی پلس ٹی بی کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا 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 موسیقی